السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے سور عالم ران آیت تمریک سو چونہ سے چلی سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤمنونا وہ ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخر دن پر وی امرونا اور وہ حکم دیتے ہیں بالمعروفی نیکی کا وی انہونا اور وہ روکتے ہیں لمنکری برائی سے وی ساریعونا اور وہ دوسرے سے جلدی کرتے ہیں فی الخیراتی نیکیوں میں والائکہ اور یہی لوگ ہیں من الصالحین صالحین میں سے وما اور جو بھی یفعالو وہ کریں گے من خیر ان بھلائی میں سے فلن تو ہرگز نہیں یکفروہو وہ ناقدری کیا جائیں گے اس کی اللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالمتقیم متقیم لوگوں کو انہ بے شک اللہ جنہوں نے کفر و کفر کیا لن ہرگز نہیں تغنیہ کام آئیں گی انہم انہیں اموالہم کام آئیں گے اموالہم نہ امال ان کے ولا اور نہ اولادہم اولادہم کی میں اللہ سے شیئن کچھ بھی و اولائکہ اور یہی لوگ ہیں اصحابوں ساتھ اناری آکے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں ان دو آیتوں پر کیا بات آئی ہے کہ پیچھے جو بات ہی رہے جو اہل کتاب سب ایک جیسے تو نہیں ہے نا یہ بات ہم پڑھے تھے تو کچھ اس میں سے ایسے لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کی گھڑیوں میں رات کے وہ سجدہ کرتے ہیں پھر اگلی ہی بات یہی بات آگے کنٹینو ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر آخر دن پر حکم دیتے ہیں نیکی کا وہ رکھتے ہیں برائی سے اور نیکیوں میں دوسرے سے جلدی کرتے ہیں اب یہ ساری صفات آپ نے اپنے اندر جائزہ لینا ہے کہ کیا میرے اندر یہ موجود ہیں کیا میں لوگوں کو برائی سے رکھتی ہوں نیکی کا حکم دیتی ہوں کیا میں نیکی کرنے میں بھڑتی ہوں بھڑ چڑ کے حصہ لیتی ہوں اور یہی لوگ ہیں صالحی میں سے اور جو بھی کریں گے وہ بھلائی میں سے کچھ بھی تو اس کی ناقدری نہیں ہوگی ان کو ان کا حق دیا جائے گا اور اللہ خوب جاننے والا ہے متقی لوگوں کو بے شکر جو نے کفر کیا ہرگز نئی کام آئیں گے انہیں مال ان کے اور ناولاد ان کے اللہ سے کچھ بھی اور یہی لوگ ساتھی ہوں گے آگ کے اور اس میں مشا رہیں گے کافروں کا انجام کیا ہے جی آگ چلیں جب ان آیات کی تلاوت دیکھ لیتے ہیں یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون بالغیرات واؤلائک من الصالحین وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُعْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَاَوْلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ سُبْحَانَكَ لَوَبِهَمْدِكَ شَدُ اللَّهِ لَا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَاتُبُوا لَيْكَ السَّلَامُ وَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ